بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا أَجَابَ اِبْنُ الْحَاجِبِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَحْكَامِ الْمَجْمُوعِ ماتن نے کہا تا کہ العلم بالأحکام کے اندر الْأَحْكَامِ کے لفظ میں چار احتمالات ہیں کتنے احتمالات ہیں چار احتمالات ہیں نمبر ایک الْأَحْكَامِ سے مراد مجموع احکام ہو صحیح نمبر دو الْأَحْكَامِ سے مراد کُلُّ وَاحِدٍ ہو یعنی ہر ہر مسئلہ جاننا نمبر تین بازِ معین اور نمبر چار بازِ مطلق صحیح پھر فرمایا کہ چاروں میں سے جو بھی مراد لیا جائے غلط ہے چاروں میں سے جو بھی مراد لیا جائے ہر احتمال مراد لینا غلط ہے علامہ ابن حاجب رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ہم پہلا احتمال مراد لیتے ہیں یعنی کل مجموعی ہے یعنی کل کیا ہے مجموعی ہے تو وہ جو ہے کل مجموعی ہے اور الْأَحْكَامِ سے مراد مجموع احکام ہیں اور علم سے مراد ہم لیتے ہیں تہیو اور استعداد تہیو کہو یا استعداد کہو ایک ہی مطلب ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے لہذا اب الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ احکام کا معنی یوں کریں گے کہ استعداد تمام احکام کی استعداد تمام احکام کی اب اس کے اندر جو جو مسئلہ بھی ہوگا یعنی جتنے بھی مسائل ہوں گے توجہ ہے کہ نہیں ہے ان سب کی استعداد آ جائے گی سمجھ میں ہے مسئلہ لہذا چاہے وہ غیر متناہی ہی کیوں نہ ہو پھر بھی استعداد تو ہے جب بھی وہ مسئلہ سامنے آتا جائے گا اس استعداد کے ذریعے سے اس کا جواب بھی ملتا جائے گا سمجھ میں ہے مسئلہ تو علامہ ابن حاجب رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو پھر ہمارے ماتن نے رد کیا چار طریقے سے کتنے طریقے سے چار دوسری لکیر متن کہ تہیو سے مراد اگر تہیو بائید مراد لو وہ بھی صحیح نہیں ہے صحیح والقریب مجہول غیر منذبت تہیو اگر قریب مراد لو وہ بھی صحیح نہیں ہے صحیح وَلَا يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يَكُونُ بِحَيْثُ يَعْلَمَ بِالْعِجْتِحَادِ حُکْمَ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ الْمُجْتَحِدِينَ لَمِيَ تَيَسَّرْ لَهُمْ عِلْمَ بَعْضِ الْأَحْكَامِ مُدَّةَ حَيَاتِهِمْ ابن حاجب کی بات پر دوسری تردید یہ تھی پہلی تردید یہ تھی کہ تہیو سے مراد تہیو بعید مراد لو وہ بھی صحیح نہیں ہے صحیح دوسری تردید یہ تھی کہ تہیو اچھا جی تہیو قریب ہو یا بعید ہو اس کو شارہین نے دو طرح سے تقسیم کیا ہے بعض نے پانچ طرح سے تردید کہی ہے تو بعض نے چار طرح سے کہی ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو جنہوں نے پانچ طرح سے کہی ہے انہوں نے یوں کہا ہے کہ تہیو بعید بھی مراد نہیں ہے نمبر دو تہیو قریب بھی مراد نہیں ہے وجوہات ساری مطن میں گزر چکی ہیں کیوں مراد نہیں ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے نمبر تین خطا فی الاجتحاد بھی ہوتا رہتا ہے نمبر چار حکم باز حوادث کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لئے اجتحاد میں گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے اور نمبر پانچ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ حدود اور تعریفات میں ذکر علم کا ہو اور مراد اس سے تحیع مخصوص ہو اِذْ لَا دَلَالَتَ لِلْ لَفْزِ عَلَيْهِ اَصْلًا کیونکہ لفظ علم کی دلالت تحیع کی اوپر بلکل بھی نہیں ہے یہ پانچ طرح سے ہوا اور جنہوں شارعین نے کہا ہے کہ چار طرح سے تردید کی ہے ماتن نے ابن حاجب کی صحیح ہے نا تو انہوں نے یوں کہا ہے کہ ماتن نے کہا کہ تحیع قریب مراد لو وہ بھی مراد نہیں ہو سکتا اور بعید بھی مراد نہیں ہو سکتا ان دونوں کو ایک کر دیا ہے اور دوسری وجہ وَلِلْخَطَئِ فِي الْعَجْتِحَادِ تیسری وجہ لِأَنَّ حُکْمَ بَعْدِ الْحَوَادِسَي اور چوتھی وجہ اَيْزَنْ لَا يَلِقُ فِي الْحُدُودِ سَي پتہ نہیں سمجھا کیا نہیں سمجھا کتاب کو دیکھو گے تو سمجھو گے ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا مطن کو دیکھو گے تو سمجھو گے توجہ ہے یا نہیں ہے بارال چار طریقے سے رت کیا یا پانچ طریقے سے خلاصہ اور معال سب کا ایک کی ہے ٹھیک ہے جی اب کتاب والے شاہر صاحب جو ہے نا تلوی والے ان کا تبصرہ ملاحظہ کریں پھر وہ ماتن کے اوپر تردید بھی کرے گا ماتن پہ کیا کرے گا کہ یہ جو چاروں جواب تم نے ابن حاجب کو دیئے ہیں یومکن الجواب و انہا اس کا جواب ہم بھی دے سکتے ہیں آپ پھر شروع ہو جائے گا سمجھے جیسا کی اس کی عادت ہے کتاب کو دیکھو مراد الاحکام کے لفظ سے مجموع احکام ہیں یعنی کل مجموعی ہے انفرادی نہیں ہے وَمَعْنَ الْعِلْمِ بِهَا اَتْتَحَيُّعَةً اور علم کا جو معنی ہے وہ کیا ہے تہیو اور ملکہ اور استعداد ہے لذالکہ اس احکام کے لئے ان احکام کے لئے رَدَّهُ الْمُسَنِّفُ فرمتن کو دیکھو وَلَدْتَحَيُّعَةً اَتْتَحَيُّعُ الْبَعِيدُ قَدْ يُوْجَدُ لِغَيْرِ الْفَقِیِ نظر آرہا ہے تہیو بعید مراد نہیں ہے تہیو بعید مراد لو وہ تو غیر فقی کو بھی حاصل ہے ایک مسئلہ آگیا آپ کے سامنے تین مہینے کا ٹائم لے لیا تو آپ کو بھی استعداد بعید تو حاصل ہو گئی آپ پچاس کتابیں دیکھ کے وہ مسئلہ نکال لوگے صحیح تو تہیو سے مراد بارحال تہیو بعید مراد لینا صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے جی رَدَّهُ الْمُسَنِّفُ بِأَنَّتْ تَحَيُّعَ الْبَعِيدَ حَاصِلٌ لِغَيْرِ الْفَقِیِ اس کی تردید کر دی مستنف رحمت اللہ علیہ نے کہ تہیو بعید وہ حاصل ہے غیر فقی کو بھی وہ حاصل ہے کس کو وَالْقَرِيبَ غَيْرُ مَزْبُوطِنَ باقی جو تہیو قریب ہے وہ ذابطے کے تحت اور قائدے کے تحت نہیں آسکتا کیسے نہیں آسکتا اِذْ لَا يُعْرَفُوا أَنَّا أَيَّا قَدْرِمْ مِنَ الْاستِعْدَادِ يُقَالُ لَهُ تَحَيُّ الْقَرِيبُ کیونکہ یہ بات معلوم نہیں کی جا سکتی اَنَّا أَيَّا قَدْرِمْ مِنَ الْاستِعْدَادِ کہ کس مقدار کی استعداد يُقَالُ لَهُ تَحَيُّ الْقَرِيبُ اسے تہیو قریب کہا جائے گا توجہ ہے کہ نہیں ہے یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا وَلَمَّا فَسَّرَتْ تَحَيُّعَا بِكَوْنِ شَخْصِ اور جب تفسیر کی اللہمہ ابن حاجب نے التحیو آ کس چیز کی تحیو کی بِكَوْنِ شَخْصِ بِحَيْسُ کسی شخص کا ہونا اس مرتبے پر يَعْلَمُ بِالْعَجْتِعَادِ کہ وہ جان سکے اجتحاد کے ذریعے سے حکم کل واحد من الحوادثے حکم ہر ہر حادثے کی یعنی ہر ہر مسئلے اور ہر ہر حکم کی یہ مراد ہے تحیو سے مراد یہ ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے لِسْتِجْمَائِ حِلْمَ آخِذَا بَوَجَا جَمْعَا کرنے اس شخص کے مآخِذ کو یعنی قرآن اور سنت وغیرہ کو وَالْأَسْبَابَ وَالشَّرَائِطَ اور اسباب اور شرائط کو یعنی صرف نہ ہو اور مبادی علوم کو اللَّتِ بِحَا يَتَمَقْنُو وہ کہ اس کے ذریعے سے انسان قادر ہوتا ہے مِنْ تَحْسِيلِهَا تَحْسِيلِ اَحْكَامِ پَرْ وَيَكْفِيهِ الرُّجُوعُ اَلَيْهَا فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ اور کافی ہوتا ہے اس کے لئے رجوع کرنا اَلَيْهَا ان مآخِذ کی طرف فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ احْكام کے پہچاننے کے اندر یہ مراد ہے ابن حاج ابن کا تہیو سے مراد کیا ہے کسی شخص کا اس پوزیشن میں ہونا کہ وہ اجتحاد کے ذریعے سے ہر ہر مسئلے کا حل نکال سکے کیوں نکال سکے لِاستِجْمَائِهِ الْمَعْخِذَةِ وَالْأَسْبَابَ وَالشَّرَائِطَةِ کیونکہ اس کے پاس مآخِذ بھی جمع ہیں اسباب بھی موجود ہیں شرائط بھی موجود ہیں اللَّتِ بِهَا يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَحْسِيلِهَا صحیح؟ وہ اسباب اور شرائط اور مآخِذ کے جس کے ذریعے سے انسان قادر ہوتا ہے یَتَمَكَّنُوا قادر ہوتا ہے کس چیز پر قادر ہوتا ہے مِنْ تَحْسِيلِهَا تحصیلِ احکام پر وَيَكْفِيهِ الرُّجُوعُ الْيْهَا اور کافی ہوتا ہے رُجُوع کرنا الَيْهَا ان مآخِذ کی طرف اس مجتحد کو فِي مَعْرِفَتِ الْاَحْكَامِ احکام کے پہچاننے میں بستہیو کا معنی یہ ہے اب اسے قریب سمجھو یا بعید سمجھو یہی معنی ہے یہ کس نے کہا؟ نہیں سمجھ میں ہے مسئلہ تو فرماتے ہیں رَدَّهُ الْمُسَنِّفُ بِعَرْبَاتِ اَوْجُحِنِ اس کی تردید پھر مُسَنِّف مَاطِن رحمت اللہ علیہ نے کتنے طریقے سے کر دی؟ چار طریقوں سے کر دی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اوپر میں نے آپ کو عرض کر دیا چاروں طریقوں کا یُمْ کِنُ الْجَوَابُ اَنْحَا یُمْ کِنُ الْجَوَابُ اَنْحَا توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ چار طریقے بار بار تو میں نہیں دھورا سکتا ہوں مطن میں بھی ہم پڑ چکے ہیں ابھی بھی ہم نے خلاصہ اس کا عرض کر دیا صحیح کہ تحیو بعید مراد لو یا تحیو قریب مراد لو دونوں صحیح نہیں ہیں ٹھیک ہے؟ وجہ مطن میں خود بیان کر دی ماتن میں دوسری وجہ تھی وَلِلْخَطَئِ فِي الْجْتِحَادِ وَلِلْخَطَئِ فِي الْجْتِحَادِ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور بوجہ خطا فِي الْجْتِحَادِ بوجہ کس چیز کے؟ خطا فِي الْجْتِحَادِ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نمبر تین لِأَنَّ حُکْمَ بَادِ الْحَوَادِ نمبر چار سب کی تشریح ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا؟ بار بار تعیون بھی کر چکا ہوں رَدَّهُ الْمُسَنِّفُ بِعَرْبَاتِ اَوْجُحِنْ يُمْكِنُ الْجَوَابُ اَنْحَا يُمْكِنُ الْجَوَابُ مُمْكِن ہے جواب دینا اَنْحَا ان چاروں وجوہات سے ان چاروں جوابات کا جواب بھی ممکن ہے کوئی مشکلو نہیں ہے اب نمبر ایک اور نمبر دو ان پر اکٹہ اعتراض کرتا ہے یا ان کا جواب دیتا ہے سمجھ میں آرہے ہیں مسئلہ تہیو اور خطا والے اشکال جو پیش کیا تھا نا ماتن نے اس کی تردید ایک ساتھ کر رہے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو ساتھ میں بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ اَنَّا عَدَمَةَ يَسُّرِ مَعْرِفَتِ بَعْزِ الْأَحْكَامِ لِبَعْزِ الْفُقَحَائِ اَوِلْ خَطَئِ فِي الْاجْتَحَادِ يُنَا فِي التَّحَيُّعَا بِالْمَانَ الْمَذْكُورِ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں اَنَّا عَدَمَةَ يَسُّرِ مَعْرِفَتِ بَعْزِ الْأَحْكَامِ لِبَعْزِ الْفُقَحَائِ کہ میسر نہ ہونا بعض احکام کے پہچاننے کا بعض فقہا کے لئے اَوِلْ خَطَئِ فِي الْاجْتَحَادِ یا خَطَئَ فِي الْاجْتَحَادِ يُنَا فِي التَّحَيُّعَ وہ منافع تحیع کے ہم یہ بات بلکل بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں بِالْمَانَ الْمَذْكُورِ سمجھ میں آرہے ہیں لے جوازے کیوں تسلیم نہیں کرتے توجہ ایک نہیں ہے بِالْمَانَ الْمَذْكُورِ تک صرف اتنی بات کہہ دی کہ آپ نے جو پہلا اور دوسرا جواب دیا ہم اس کو نہیں مانتے بس یہ مطلب ہے اور کوئی مطلب نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے بِالْمَانَ الْمَذْكُورِ بِالْمَانَ الْمَذْكُورِ مَعْرِفَتِ بَعْزِ الْأَحْكَامِ لِبَعْزِ الْفُقَحِي اَنَّا عَدَمَ تَيَسْرِ مَعْرِفَتِ بَعْزِ الْأَحْكَامِ اوپر مطن کی تیسری لکیر لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُمْ عِلْمُ بَعْزِ الْأَحْكَامِ اس کا جواب دے رہا ہے پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا اَوِلْخَطَعِ فِي الْعِجْتِحَادِ اوپر مطن تیسری لکیر اسی صفحہ باون پر وَعِلْخَطَعِ فِي الْعِجْتِحَادِ اس کا جواب دے رہا ہے نہیں سمجھ میں ہے مسئلہ ہم نے کہا کہ یہ پہلے اور دوسرے اشکال کا اکٹا جواب دے رہا ہے ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ وہ الفاظ جو اوپر استعمال ہوئے تھے اشکال اول اور ثانی میں جو ماتن کی طرف سے اللہ میں ابن حاجب پر تھے بے عینی ہی وہ الفاظ یہاں پر موجود ہیں لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُمْ عَدْمَ تَيَسْرِ مَعْرِفَتْ صحیح وَلِلْخَطَعِ فِي الْعِجْتِحَادِ اوپر مطن نیچے کہے اول خطع فِي الْعِجْتِحَادِ دونوں پر کیا داخل کر دیا لَا نُسَلِّمُ کون سا لفظ داخل کر دیا لَا نُسَلِّمُ پہلا جواب جو آپ نے ابن حاجب کو دیا وہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے دوسرا جواب جو آپ نے اس کو دیا وہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے نہیں سمجھے جواب کہو یا اشکال کہو کہ ابن حاجب کی بات پر جو پہلا اشکال آپ نے وارد کیا وہ بھی ہمیں قبولو نہیں ہے اور دوسرا بھی قبولو کیوں نہیں ہے وجہ آگے آ رہی ہے سبر کرو لَجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِتَعَارُزِ الْعَدِلَّتِ اَوْ وُجُودِ الْمَانِعِ اَوْ مُعَارَزَةِ الْوَحْمِ الْعَقْلَةِ اَوْ مُشَاقَلَةِ الْحَقِّ الْبَاطِلَةِ چار جواب کتنے جواب دیئے سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ لِجَوَازِ کیونکہ یہ بات جائز ہے اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ کہ ہو یہ عدم تیسر اور خطا فی الاجتحاد کہ ہو یہ عدم تیسر بعض احکام کا علم میسر نہ ہونا اور کبھی کبھی اجتحاد میں کیا ہو جانا خطا اور غلطی کا ہو جانا لِتَعَارُزِ الْعَدِلَّتِ کس چیز کی وجہ سے ہو تَعَارُزِ عَدِلَّةِ عَدِلَّةِ کی وجہ سے ہو یہ پہلا جواب ہے سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم نے کہا کہ جب دونوں طرف سے عَدِلَّةِ موجود ہیں دونوں قسم کے عَدِلَّةِ کے اندر تَعَارُزِ ہے توجہ کرو دونوں طرف کے عَدِلَّةِ میں کیا ہے تَعَارُزِ ہے اور ہے بھی فقی تو پھر فقی ایک جانب کو ترجیح کیوں نہیں دے سکتا سمجھ میں آ رہا ہے تَعَارُزِ بَعِدِ سے نہ تَعَارُزِ تَعَارُزِ لہٰذا تَعَارُزِ عَدِلَّةِ کا اشکال صحیح نہیں ہے نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ اَوْوَجُودِ مَعْنِ دوسرا جواب ہو سکتا ہے کوئی اور مانے آ گیا ہو تَعَارُزِ عَدِلَّةِ نہ ہو کوئی اور رکاوٹ آ گئی ہو جس کی وجہ سے اجدہاد میں کیا ہو گئی ہو غلطی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُمِ عِلْمُ بَعْزِ الْأَحْكَامِ مُدَّتَ حَيَاتِهِ اِمْ کا عرضہ پیش آ گیا ہو جس کی وجہ سے انہوں نے لا عدری کہہ دیا ہو توجہ ہے کہ نہیں کوئی اور مانے آ گیا ہو توجہ ہے ہم نے کہا لِاستِجْمَعِهِ الْمَآخِذَ آپ نے کہا مآخِذ بھی جمع ہیں قرآن و سنت جمع ہیں صحیح والاسباب و شرائط آپ نے کہا اسباب بھی سارے موجود ہیں شرائط بھی سب موجود ہیں تو پھر کونسی چیز ہے جو مانے بن گئی آخر وہ کونسی چیز ہے جو مانے بن گئی مآخِذ موجود ہیں اسباب موجود ہیں شرائط موجود ہیں اور کونسی چیز رہ گئی تھی کہ اب بھی مانے موجود ہے سمجھ میں ہے مسئلہ جب معاخص بھی آگئے اسباب و شرائط بھی آگئے تو اب موانے کو اٹھ جانا چاہیے چلے جانا چاہیے لہٰذا یہ دوسرا اشکال جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی پہلے اشکال کی طرح کیا ہے کمزور ہے کون اشکال کر رہے ہیں تفتہ زانی کس پر کر رہے ہیں ماتن پر سمجھ میں ہے مسئلہ یا نہیں سمجھا اچھا جی تیسرا اعتراض کرتا ہے یا معارضہ ہو گیا ہو قوت واہمہ کا قوت واہمیہ کا اکل کے ساتھ ہم نے کہا کہ جس کا واہم اکل پر غالب آ جائے وہ فقی نہیں ہوتا وہ واہم کا بیمار ہوتا ہے کیا سمجھ میں ہے مسئلہ یا کبھی کبھی حق اور باطل ہم شکل ہو جاتے ہیں ہم نے کہا جو فقی حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا وہ فقی فقی نہیں ہے ونہوے ذالے کا تفتہ زانی کہتا ہے چار جواب تو میں نے دے دی ہے اور جواب بھی دے سکتا ہوں ہم نے کہا آپ چار جواب اور بھی دے دے ہم پھر بھی ماتن کا دفاع کریں گے نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ چاروں جواب سمجھے پہلا جواب کیا دیا لِتَعَارُزِ الْعَدِلَّتِ دوسرا جواب کیا دیا وجود المانے تیسرا جواب کیا دیا مُعَارَزَتِ الْوَحَمِ الْأَقْلَ چوتھا جواب کیا دیا اَوْمُشَاقَلَتِ الْحَقِّ الْبَاطِلَ چاروں جوابات کا مقصد بھی سمجھ میں آ گیا ہاں پہلا جواب کہ لا عدری اس لیے کہا یا غلطی اجتحاد میں اس لیے ہو گئی کہ عدلہ میں کیا تھا تَعَارُزْتَ دوسرا جواب لا عدری کہا یا اجتحاد میں غلطی ہو گئی اس وجہ سے کہ کوئی مانے اور رکاوٹ موجود تھی جس کی وجہ سے یا لا عدری کہا اور یا کیا ہو گیا خطا فی الاجتحاد ہو گیا صحیح تیسرا جواب وَهَمُوْا اور عقل کا معارضہ ہو گیا اس وجہ سے لا عدری کہہ دیا اور اس وجہ سے اجتحاد میں کیا ہو گئی خطا ہو گئی چوتا جواب حق اور باطل ہمشکل ہو گئے مشتبع ہو گئے اس وجہ سے لا عدری کہہ دیا یا خطا فی الاجتحاد ہو گیا صحیح چاروں جوابات کو اوپر کے دونوں جوابات کے ساتھ ملا گئے نہیں سمجھ میں ہے مسئلہ وَلَا نُسَلِّمُوْ یہ جواب ہے اوپر ماتن رحمت اللہ علیہ کے تیسرے اشکال کا تیسرے اشکال کیا تھا وَلِئَنَّ حُکْمَ بَعْدِ الْحَوَادِسَهِ رُبَمَا يَقُونُوْ مِمْمَا لَيْسَ لِلْ اجْتِحَادِ فِيهِ مَسَاغٌ ماتن نے کہا تھا کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اجتحاد کی وہاں کوئی مساہ اور گنجائش نہیں ہوتی کوئی دخل نہیں ہوتا اب اللہ ماتفتازانی رحمت اللہ علیہ اس کی تردید کر رہے ہیں توجہ ہے کہتا ہے ایسا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جو اجتحاد میں بھی نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا ایسا یا قرآن میں ہوگا مسئلہ یا حدیث میں ہوگا یا اس پر اجمع امت ہوگا نہیں تو آخری درجہ قیاس کا ہے قیاس سے باہر کوئی چیز رکھ لے گی نہیں اس پر دلیل جو ہے وہ حدیث معاذ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن روانہ کر رہے تھے تو پوچھا بِمَتَقْضِيَ مَعَاظُ اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کس چیز کے ذریعے سے فیصلہ کروگے حضرت معاذ نے فرمایا اقضی بِكِتَابِ اللَّهِ میں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا فَإِلَّمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تو حضرت معاذ نے فرمایا فَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اے معاذ اگر کتاب اللہ میں اس مسئلے کو نہ پاؤ تو کیا کروگے حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ذریعے سے اس کو حل کروں گا پھر حضور نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْهُ فِي سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ اگر اسے سنت رسول میں بھی نہ پاؤ یا سنت نبی کا اپنے نبی کی سنت اور حدیث میں نہ پاؤ پھر کیا کروگے تو حضرت معاذ نے فرمایا اجتہ دو برعی وفی روایت اجتہ دو رعی میں اپنی رائے سے کیا کروں گا اجتہاد کروں گا پھر حضور نے یہ نہیں پوچھا اس سے کہ اگر اجتہاد میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کروگے معلوم ہوا کہ اجتہاد سب سے آخری مرتبے پر ہے پھر آپ ماتن کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ لیسل اجتہاد فیہ مساغن اجتہاد بھی نہیں چھل سکتا اجتہاد تو ہے یا آخری سیڑی نہیں سمجھ میں ہے مسئلہ اگر ایک بات قرآن میں بھی نہیں ہے سنت میں بھی نہیں ہے اس پر امت کا اجماع بھی نہیں ہے کسی مجتہد کے قیاس میں بھی وہ نہیں ہے کہیں پر بھی وہ نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دین ناکس ہے نعوذ باللہ لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ کہاں پر ہے کم سے کم آخری درجہ قیاس کے اندر مسئلے کا حل ضرور ہوتا ہے ہے مسئلہ دیکھیں تو اس پوزیشن میں لا مساغہ فیہ لیل اجتہاد کہ کوئی گنجائش نہ ہو اس کے لیے اجتہاد کے اندر ہم اس بات کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتے یعنی جواب نمبر تین بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے ماتن کا جو اس نے ابن حاجب کو دیا کیوں تسلیم نہیں ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے یا دلو علیہ ادم تسلیم پر دلالت کرتی ہے حدیث معازن رضی اللہ عنہ حضرت معاز رضی اللہ عنہ کی حدیث اور واقعہ حیث و اعتمدہ حلل اجتہاد برعیہی جیسا کہ انہوں نے اعتماد کیا اجتہاد برعیہی کے اوپر فیما اس مسئلے کے اندر لا یجد فیہ نس جس کے اندر وہ نس کو نہ پائیں توجہ ہے کہ نہیں ہے اعتمادہ علیہ اجتہاد برعیہی اعتماد کیا حضرت معازنے اجتہاد کے اوپر نہیں سمجھنے ہے مسئلہ کہاں پر فیما لا یجد فیہ نس جہاں پر وہ نس نہیں پاتے ولم یقلن نبیو علیہ السلام فإن لم یقن محلن للاجتہاد پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر وہ محل اجتہاد نہ ہو تو کیا کروگے یہ نہیں پوچھا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ کہا سمجھ میں آیا حضرت معاز کو شاباشی دی توجہ ہے کہ نہیں ہے اس کے بھی مختلف جوابات دینے کی کوشش کی اشاری کہ یہ اس زمانے کے ساتھ خاص ہے بعض نے کہہ دیا کہ جناب علی جب اجتہاد کے ذریعے سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے نبی علیہ السلام سے پوچھا جا سکتا تھا تو واپس حدیث کی طرف آ سکتے تھے لیکن یہ جوابات بھی اتنے قوی نہیں ہیں جو یہاں پر علامت افتازانی کو دیئے گئے ہیں تو بعض شارہین بھی ہمارے جو ہے یہاں بڑے تیزی سے چلے جاتے ہیں خامہ خاجوہ جلیر القدر امام پر ہر جائز اور ناجائز میں تردید کر دیتے ہیں جس طرح کہ خود علامت افتازانی بھی ماتن کے اوپر جو ہے وہ جائز ناجائز تردید کرتے رہتے ہیں اس طرح شارہین بھی جائز ناجائز تردید ہیں جو ہے علامت افتازانی پر کرتے ہیں یا امام تفتازانی کی اس بات میں بارحل کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہے نہیں سمجھ میں ہے مسئلہ وَلَا نُسَلِّمُوا چوتا جواب اس کی تردید صحیح اور ہم یہ بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں اللہ دلالتا للفظ العلم علا تحیو علم مخصوص ہے کہ کوئی دلالت نہیں ہے لفظ علم کی تحیو مخصوص پر یعنی ملک اور استعداد پر فَإِنَّا مَعْنَا هُو مَلَقَةٌ کیونکہ علم کا مانا ایسا ملکہ ہے ایسی استعداد ہے يَقْتَدِرُ بِحَا کہ انسان قادر ہوتا ہے بِحَا اس ملکے کے ذریعے سے کس چیز پر حالا ادراک جزیات الاحکام احکام کے جزیات کے معلوم کرنے پر توجہ ہے کہ نہیں ہے وَإِطْلَاقُ الْعِلْمِ عَلَيْهَا شَائِعُن ذَائِعُن فِي الْعُرْفِهِ اور اطلاق لفظ علم کا عَلَيْهَا اس ملکے کے اوپر شَائِعُن ذَائِعُن فِي الْعُرْفِهِ یہ عرف کے اندر مشہور ہے شاہِ ذائع کا معنی کیا ہے مشہور ہے سمجھ میں آرہے ہیں مسئلہ خاماخہ آپ نے کہے دیا کہ لفظ علم کا اطلاق ملکے کے اوپر نہیں ہو سکتا آپ شرط حضیب کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ علم کا اطلاق جو ہے وہ کس چیز پر ہوتا رہتا ہے ملکے اور استعداد پر ہوتا رہتا ہے نہیں سمجھ میں آیا قَقَوْلِهِم فِي تَعْرِفِ الْعُلُومِ عِلْمُ قَزَا وَقَزَا جس طرح کے علماء کرام علوم کی تعریفات کے اندر یہ کہتے رہتے ہیں عِلْمُ قَزَا وَقَزَا وہاں پر یہی مطلب ہوتا ہے کہ استعداد و قَزَا وَقَزَا تَحیُّعُ قَزَا وَقَزَا فَإِنَّ الْمُحَقِّقِينَ کیونکہ محقِّقین علماء حالا وہ اس بات پر متفق ہیں بِهِ اس علم سے حَازِحِ الْمَلَكَةُ یہی ملکہ ہے وَيُقَالُ لَهَا اَسْسَنَاعَةُ جس کو سناعت بھی کہا جاتا ہے وَيُقَالُ لَهَا اَسْسَنَاعَةُ اَيْزَنْ جس کو سناعت بھی کہا جاتا ہے لا نفس الادراک علم سے مراد نفسِ ادراک اور نفسِ علم ہر جگہ نہیں ہوتا استعداد کے معنے میں اور تحیر کے معنے میں اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے سمجھ میں آرہے ہیں مسئلہ یعنی سمجھ میں آرہے ہیں اور جس طرح کے علماء فرماتے ہیں کہ وجہ مشابہت کی علم اور زندگی کے درمیان یہ ہے کہ دونوں کے دونوں جہتاِ ادراکن سبب ہیں کس چیز کے ادراک کے سبب ہیں علم کے تو جو ہے یہاں پر بھی لفظِ علم جو ہے وہ استعداد کے معنے میں ہیں اگر یہاں پر اس مقولے کے اندر جو ہے علم کو استعداد کے معنے میں نہ لو بلکہ کس معنے میں لو علم کے معنے میں لو تو معنی خراب ہو جائے گا معنی کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا کیسے خراب ہو جائے گا ایسے خراب ہو جائے گا کہ جہتاِ ادراکن میں ادراک سے مراد بھی علم ہے ادراک سے مراد کیا ہے علم ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے اب یوں کہنا پڑے گا مشابہت علم اور زندگی کے درمیان یہ ہے کہ دونوں کے دونوں یہ سبب ہے کس چیز کے علم کے تو علم سبب ہو گیا علم کا یہ کہنا غلط ہے زندگی سبب ہے علم کا یہ کہنا تو بالکل صحیح ہے لیکن علم سبب ہے کس چیز کا علم کا یہ کہنا کیا ہے لغو اور فضول ہے بلکہ یوں کہنا پڑے گا کہ استعداد سبب ہے علم کا استعداد سبب ہے علم کا جس بندے میں استعداد ہوتی ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے جس بندے میں استعداد نہیں ہوتی ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے سمجھ میں آیا جس میں صلاحیت اور تحیو ہوتا ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے جس میں نہیں ہوتا وہ علم حاصل نہیں کر سکتا تو وجہ الشبہ بین العلم والحیات کا معنی کیا ہے وجہ الشبہ بین الاستعداد والحیات نہیں سمجھ میں آیا کون ہوما جہات ادراکن نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ بس تو یہ چوتا اشکال جو ماتن نے کیا تعلامہ ابن حاجب کی اوپر کہ علم بول کر استعداد اور ملکہ اور تحیو مراد لینا یہ غلط ہے اس کی تردید کی کہا غلط توڑی ہے یہاں استعمال ہوا ہے اور استعمال ہوتا رہتا ہے صحیح اس کی بھی تردید کر دی علماء نے کہا کہ لفظ علم جب مطلق بولا جاتا ہے تو وہ استعداد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن جب مقید ہوتا ہے تو وہ استعداد کے معنی میں نہیں ہوتا اور یہاں پر فقہ کی طریق میں علم کا جو لفظ ہے العلم بالاحکام یہاں پر مقید ہے احکام قید لگی ہوئی ہے ساتھ میں پھر آگے من عدلت حد تفصیلیہ میں بھی جار مجھول کا تعلق علم سے